السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیرے سے ہوں گے دوستو قبل اس کے لئے کہ ہم بات شروع کریں آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی جیئے اور آخر تک ضرور دیکھیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں اس وقت مظلوم تبرد انساری کو انصاف دلانے کے لئے ہندوستان کا امن پسند اور انصاف پسند تبکہ احتجاجی مظہارے کر رہا ہے اور ریلیا نکالی جا رہی ہے اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہندوستان کا امن پسند تبکہ اور انصاف پسند تبکہ اس کوشش میں لگا ہے اور مظلوم تبرد انساری کو انصاف دلانے کے لئے احتجاجی مظہارے کر رہا ہے ریلیا نکالے جا رہی ہے دوستو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جمعیت علماء ہن کا ساتھ دے اور دگر ملی تنظیموں کا ساتھ دے آپ کو بتا دیں کہ آج یعنی بروز پیل جمعیت علماء مالگاؤ کی طرف سے مالگاؤ میں ایک احتجاجی ریلی لکھا لی جا رہی ہے مولا اسماعین صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ آپ حضرات اپنا ملی اور جمہوری فریضہ سمجھ کر اس ریلی میں شرکت کریں مولا نے فرمایا کہ آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ آپ دو چار گھنٹے کے لیے اپنا کاروبار اپنے کارخانے اور اپنی دکانوں کو بند کر دیں دو چار گھنٹوں کے لیے اگر آپ اپنے کارخانے اور اپنی دکانے اور اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کوئی غریب اور فقیر اور محتاج نہیں ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا اور مولا نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اپنا جمہوری اور ملی فریضہ سمجھ کر اس احتجاجی ریلی میں شرکت کریں اور اس ہونے والے ظلموں کے خلاف آواز بلند کریں آواز اٹھائیں اور حکومت وقت تک اس آواز کو پہنچانے کی کوشش میں لگ رہے ہیں دوستو آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ اگر آپ کے شہر یا آپ کے گاؤں میں بھی احتجاجی مظاہریں ہو رہے ہیں اور ریلیا لکھا نہیں جا رہی ہیں تو آپ بھی اس میں شرکت کریں اور اگر آپ کے گاؤں میں احتجاجی مظاہریں اور ریلیا نہیں نکالی جا رہی ہیں تو آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ آپ حضرات احتجاجی مظاہریں اور ریلیا نکالنے کی کوشش کریں اور اس ہونے والے ظلموں کے خلاف آواز اٹھائیں اور حکومت وقت تک اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کریں